ادھر اینی جب دیکھے گی کہ بھی فائزہ کے لیے رشتہ آیا ہے تو اینی کو کافی زیادہ برا لگے گا وہ اپنے باپ کیا گے بولے گی تو باپ کہے گا کہ شادی تو ہر صورت میں ہو کر ہی رہے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں پر شادی نہیں ہوں گی بلکہ دو جنازے اٹھیں گے کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے نہ آپ کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے ادھر فاخر کی ماں بھی پورا پورا ساتھ دے گی اور وہ کہے گی کہ فاخر کی اور اینی کی شادی تو اس لیے ہوئی کیونکہ میرے شوہر کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ہی فاخر کی وہ شادی دیکھ لیں اور ہم نے فاخر کی شادی کے لیے اینی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا تھا تم ہمارے احسانات کو نہ بھولو اور حق وحر میں بھی تم نے دس لاکھ لکھوا دیا اور میرے شوہر نے تمہیں سب کچھ ادا کیا یہاں پر بھئی حبیب بولے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں نہ ان سب چیزوں کا بدلہ آپ نے مجھ سے پوری پروپٹی لے کر جو لے لیا سارا بزنس سارا گھر سب کچھ تو آپ لوگوں کے نام ہو گیا تو وہ کہے گی کہ ہاں بھئی جن کا حق تھا ان کو مل گیا حق دار کو ان کا حق ملا تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے لیکن فائزہ کی شادی کرنے کا ح اس کا حق ہے تم ان کی پرمیشن کے بغیر یہ حق ہرگیس اپنے آپ کو یا اس کی سو تیلیمہ کو نہیں دے سکتے ہو یہ ہوتی کون